بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی طویل تھی بادشاہ نے اس کا مقدمہ سنا اور سزا کا حکم چاری کر دیا بادشاہ نے اس کو دو اپشنز دیئے اور کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ووٹ چن لیں دوستو ایک طرف پھانسی گھاٹ تھا اور دوسری طرف دروازہ تھا جس پر خون کی چھینٹے پڑے ہوئے تھے اور بہت ہی پرسراز لگ رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ یا تو وہ پھانسی گھاٹ کو قبول کر لی اس کو جو دکھا دیا گیا ہے اور وہاں لے جا کر اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر اس کو لٹکا دیا جائے گا یا پھر وہ لوہی کے دروازے کے اندر جانا قبول کر لے مجرم پریشان تھا اس نے ایک نظر پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھا اور پھر اس خوفناک اور پرسرار دروازے کی طرف دیکھا اس نے سوچا کہ کون جانتا ہے اس بڑے سے دروازے کے پیچھے کیا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کئی دنوں کا کوئی بھوکا جانور بیٹھا ہو جو اندر جانے کے بعد مجھے چیر پھار دے اور میری ہٹیاں تک چبا جائے یا پھر مجھ پر کوئی بدترین تشدد کیا جائے اور مجھے عذیتیں دے دے کر مار دیا جائے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہو کیسا سلوک ہو میرے ساتھ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ میں اس کا آسان طریقہ چھولوں لہٰذا اس نے پھانسی کی سزا کو قبول کر لیا اور پھر اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا جیسے ہی اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈالا گیا بادشاہ سے اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر دیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب تو میں مرنے ہی والا ہوں مگر مجھے بڑا تجسس ہے کہ آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے وہاں لوگوں کو کون سی سزا دی جاتی ہے بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ جب بھی کوئی سزائے موت کا مجرم آتا ہے تو میں ہر ایک کو یہی چوائز دیتا ہوں اور ابھی تک ہر کسی نے تمہاری طرح پھانسی گھاٹ کو ہی چنائے کسی نے بھی آج تک اس دروازے کے اندر جانا قبول نہیں کیا بادشاہ کی یہ بات سن کر مجرم کا تجسس اور زیادہ بڑھ گیا اس نے پھر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مجھے بتا دیں کہ اس گیٹ کے دوسری طرف کیا ہے میں تو ابھی مر ہی جاؤں گا نا اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گا بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس مجرم کی طرف دیکھ کر بولا کہ اس دروازے کے دوسری طرف آزادی ہے یہ آزادی کا دروازہ ہے جو بھی اس گیٹ سے گزرے گا اسے ماف کر دیا جائے گا اگر تم بھی اس گیٹ کو چن لیتے تو تمہیں بھی ماف کر دیا جاتا اور آزاد کر دیا جاتا مگر تم نے رسک نہیں لیا لوگ ہمیشہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہو اور جو دکھائی نہیں دیتا جس کے پیچھے کا ان کو ایم نہیں ہوتا اس سے وہ خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں دوستو اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو بہت سے کام ایسی ہوتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں کر پاتے بہت سے گول اچھیب نہیں کر پاتے کیونکہ ہم انہیں شروع کرنے سے ہی ڈرتے رہتے ہیں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں کہیں میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں ناکام ہی کا خوف ہمیں زندگی میں آگے ہی نہیں بڑھنے دیتا اور اسی ڈر کی وجہ سے ہم زندگی میں کچھ نیا بھی نہیں کر پاتے ہم ہمیشہ دیکھے بھالے راستوں پر ہی چلنا چاہتے ہیں نوکری بدلنا نہیں چاہتے ساری زندگی ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں بزنس کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ناکام ہو گیا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا بس ہم ڈر ڈر کر فیصلے کرتے ہیں اور بند دروازہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے حالانکہ ان بند دروازوں کے پیچھے ہی ہماری آزادی کا راستہ ہوتا ہے ہماری کامیابی ہوتی ہے دراصل ہم ریسک لینے سے ہی ڈر رہی ہوتے ہیں دوستو یاد رکھیں زندگی میں ریسک لینے سے اور نئی چیزیں ٹرائے کرنے اور نئے نئے آئیڈیاز پر کام کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں جو کوئی نہیں کرتا اسے چیلنج سمجھیں اور کر کے دکھائیں اگر ایڈیسن کچھ نیا کرنے سے ڈرتا ہے تو کیا ہو ایجادات کر پاتا زندگی کے اندھیروں کو دور کر پاتا یہ کسی اور کے نصیب میں کریڈٹ چلا جاتا جو ریسک لیتا اور تجربہ کرتا دنیا آج ایڈیسن کو یاد نہ رکھتی دنیا نئے نئے ٹرینٹس کے پیچھے باگ رہی ہے ہر روز کچھ نیا ہو رہا ہے اگر آپ لکیر کے فقیر بنے رہے تو پھر دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے لہٰذا ریسک لیں اور یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چلنے سے آپ ترقی کر سکتی ہیں ہوت پر اور اللہ پر یقین رکھیں انشاءاللہ ہر دروازہ کھلتا ہی چلا جائے گا اور منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو ہر بار یاد دلاتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے وغیر بلکل نہیں جائے گا شکریہ اللہ حافظ